آج کی یہ ویڈیو ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جنات کو دیکھنا چاہتے ہیں یا جنات کی حاضری کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو جنات سے کلام کرنا چاہتے ہیں یا جنات سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یا پھر جنات کو اپنے کاموں میں مدد کے لیے بلا کے ان سے اپنے کاموں میں مدد لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں ہم پہلے بھی اس چیز کو بتا چکے ہیں دوبارہ بتانا چاہتے ہیں کہ جنات کو دیکھنا جنات کی حاضری کے عمل کرنا یہ سب چیزیں جو ہے اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کتابوں میں بتایا جاتا ہے جتنا عملیات کی دنیا میں آپ لوگوں کو جھوٹے وجالی عمل بتاتے ہیں اتنا آسان نہیں ہوتا اس کی شرائط ہوتی ہیں آپ وہ شرائط پورا کر کے عمل کریں گے تو سو فیصد آپ کو کامیابی ملے گی اگر آپ نے شرائط ہی پوری نہ کی اور یہ ویڈیو بھی آپ پوری نہ دیکھیں اور بعد میں آپ کوئی بھی جن کا عمل کریں گے جو لوگ کر رہے ہیں عمل اور نقامی کا سامنا کر رہے ہیں وہ ہماری بات سے اتفاق کریں گے کہ ان کو شرائط کا علم نہیں ہے اس لیے وہ نقام ہو رہے ہیں عمل بھی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے پڑھائی بھی وہ کر رہے ہیں چلا بھی کاٹ رہے ہیں لیکن ان کو شرائط نہیں معلوم جنات کی حاضری کرنے کا طریقہ صحیح معلوم نہیں شرائط کا علم نہیں جنات کیسے حاضر ہوں گے کیسے آئیں گے ان تک کیسے پہنچیں گے ان کو اور کیسے نظر آئیں گے کیسے بات ہوگی یہ ساری معلومات ہی آپ لوگوں کو نہیں ہے اور آپ لوگ بیٹھ گئے ہیں عمل کرنے اور وہ نقام ہو جاتا ہے اور پھر آپ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی صحیح عامل نہیں ملا یا استاد نہیں ملا آپ خود اپنی نقامی دور کریں پہلے بھی ہم نے اس پر ویڈیو بنائی تھی سب سے پہلی جو چیز ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ غور سے پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے جنات کا جو بھی عمل ہے یا جنات کو جو بھی دیکھنا چاہتا ہے حاضری کرنا چاہتا ہے اس کو الگ ہونا پڑے گا اس کو الگ وران جگہ پر جانا پڑے گا جہاں پر کوئی موجود نہ ہو جنات صرف وہاں پر ہی حاضر ہوں گے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ اگر کہیں کہ آپ کے سامنے وہاں پر ہی ظاہر ہوں گے حالی مکان ہو وران جگہ ہو جہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو عبادی سے دور جگہ ہو وہاں پر اگر آپ جا سکتے ہیں تو وہاں پر ہی آپ کو حاضری دیں گے اب دوسری بات جو بڑی اہم ہے قرآن میں تو یہ ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اس بات کی تو نفی ہوتی ہے کہ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے لیکن خواب میں ہم جو جنات کو دیکھتے ہیں وہ حقیقت یہ کیا آپ لوگ خواب میں جنات کو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خواب میں ہیں اور کئی لوگوں کو جنات نظر آئے ہیں اصلی روپ میں بھی کسی کتے کی شکل میں بھی کسی انسان کے روپ میں بھی کسی جانور یا کسی بھی شکل میں ہم کو نظر آئے ہیں اور کوئی بھی ان سے حالہ کے بعد تک بھی ہوئی ہے ان کی لوگوں کی خواب کی حالت میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنات کو دیکھنے کے لیے ایک کیفیت ہے کہ اس میں جان جائے گا تو وہ اس کو نظر آئیں گے ویسے تو جنات آپ کے اردگرد ابھی بھی موجود ہیں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے اردگرد بھی جنات موجود ہیں آپ کے سامنے بھی موجود ہیں پیچھے بھی موجود ہیں وہ چلتا رہتا ہے جنات کی عبادی جو ہے وہ انسانوں سے کئی گناہ کئی لاکھ گناہ کئی کروڑ گناہ زیادہ ہے وہ ان کا جو ہے آپ کے اردگرد ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن وہ آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کیفیت میں نہیں ہوتے جس کیفیت میں آپ ان کو جو خواب بلی کیفیت ہوتی ہے اس حالت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو جنات بقاعدہ نظر آئیں گے حاضری بھی ہوگی لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ اگر ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں حاضری کرنے کے لیے جہاں پر شہر شرابہ ہے لوگ ہیں موجود ہیں اور وہاں پر آنا جانا ہے تو وہاں پر یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی یہ حاضری نہیں ہوتی جب تک آپ ایک اکیلے کمرے میں ایک بند کمرے میں ایک ایسی جگہ جو وران ہو وہاں پر آپ کا تصور بنے گا سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ جب آپ بالکل ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر کوئی موجود نہ ہو کوئی کچھ نہ ہو اور وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا تصور بنتا ہے حاضری کیسے ہوتی ہے یہ سمجھیں ذرا جب آپ ایسی وران جگہ پر خموش جگہ پر جاتے ہیں تو زیلی طور پر آپ کا ایک تصور بنا ہوتا ہے کہ وہاں پر جنات موجود ہیں اور وہاں پر کوئی آپ کو پورا تصور آپ کا کہاں ہوتا ہے جب آپ کسی قبرستان میں بارہ بجے یا ایک بجے کے بعد جائیں گے تو آپ کا تصور ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں ہوگا کہ میں نے کل فلان کام کرنا بلکہ آپ کا یہی تصور رہے گا ذہن میں یہی خیال ہوگا کہ ابھی جن حاضر ہو جائے گا مجھے نظر آئے گا ابھی جن حاضر ہو جائے گا اسی حالت میں آپ کی کیفیت ہوتی ہے اور آپ اس حالت میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو جن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جب آپ کسی ایسے وران جگہ پر جائیں گے کسی ورانی جگہ پر بغیر پڑھائی کے آپ کو حاضری ہو سکتی ہے یہ تو پڑھائیاں تو اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ کا تصور بنے آپ کا یقین بنے اور آپ کا وہ الفاظ وہ تاثیر وہ قسمیں دی جاتی ہیں کہ جنات بھی آسانی سے آ جائیں تو اس لیے اصل کام جو ہوتا ہے وہ آپ کا تصور آپ کا دماغ کرتا ہے اب آپ نے جب کسی وران جگہ پر جانا ہے حاضری کرنی ہے تو آپ کے تصور میں یہی ہونا چاہیے کہ یہاں پر ابھی جن حاضر ہو جائے گا ابھی حاضر ہو جائے گا کیونکہ جب آپ اتنا اس میں گھم ہو جائیں گے تصور میں خیال میں گھم ہو جائیں گے تو آپ اس کیفیت میں چلے جائیں گے جو آپ کی خواہ والی کیفیت ہوتی ہے خود بخود چلے جائیں گے اور آپ کو جن نظر آئے گا کسی بھی صورت میں تو اس کے ساتھ جب آپ عمل پڑھیں گے تو پھر عمل کی پاور بھی بن جائے گی اور آپ کے تصور کی بھی طور حاضری فوری ہو جائے گی آپ کو ایک رات میں دو راتوں میں تین راتوں میں بھی حاضری ہو جائے گی اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمارا تصور تصور آپ کا خود بخود بن جائے گا جب آپ ایسی جگہوں پہ ابھی بھی چلے جائیں تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ کسی قبرستان میں چلے جائیں جا کر ابھی بھی دیکھ لیں بارہ بجے یا ایک بجے کے بعد جو خاص طور پر اگر مشہور ہے جننات کے لیے آپ ذرا ادھر چلے جائیں ایک دفعہ آپ کے دماغ میں جتنی دیرہ وہاں ہوں گے کوئی ایک بار بھی یہ دوسرا خیال کسی دوست کا یا کسی رشتہ دار کا یا کوئی فلانی چیز جی میں نے صبح یہ کام کرنا تھا یا میرے ساتھ پہلے یہ ہوا ہے نہ ماضی کا نہ مستقبل کا کچھ بھی خیال نہیں آئے گا صرف ایک ہی تصور ایک ہی خیال میں آپ گم ہوں گے اور وہ یہ ہوگا کہ ابھی جن حاضر ہو جائے گا ابھی فلان جگہ سے جن نکل آئے گا ابھی ادھر سے مجھے جن بلالے گا ابھی ادھر سے مجھے جن آ جائے گا ابھی مجھے جن نظر آ جائے گا ابھی جن آ جائے گا میرے سامنے یہی حالت آپ کی رہے گی ابھی قبر میں سے کوئی نکل آئے گا یعنی آپ کی حالت جنات کو جو ہے وہ دیکھنے کی وہ تصور اتنا قوی ہوگا کہ وہ واقعی وہاں پر جن حاضر ہو جائے گا کیونکہ آپ اس کیفیت میں چلے جائیں گے اس خواب والی کیفیت میں جہاں پر آپ جنات کو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں آج کل بھی آپ جنات کو اپنے گھروں میں موجود رہ کر سوتے ہوئے اس کیفیت میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو گھروں میں آپ جاگتی آنکھوں سے بھی جنات دیکھ سکتے ہیں لیکن وہاں پر گھروں میں کیفیت لانا بڑا مشکل ہے اصل میں اگر آپ گھر میں کیفیت وہ لائیں گے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ شور شرابہ یہی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عبادی شور شرابہ یہ تصور میں خلل پیدا کرنے والی چیزیں یہ آپ کو جہاں ٹی وی ڈرامے موبائل یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو تصور میں خلل پیدا ہو جاتا ہے پھر آپ کا تصور ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کا وہ خیال بن نہیں پاتا جس کیفیت میں آپ جانا چاہیں جنات جس کیفیت میں آپ کو نظر آئیں گے وہ کیفیت آپ کی بن نہیں پاتی اس لیے آپ جنات کو دیکھ ہی نہیں پاتے گھروں میں اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ ایسی جگہ پہ جائیں گے اگر آپ نے گھر پہ عمل کرنا ہے تو وہ کیفیت آپ کو لانی پڑے گی پھر اس کے لیے آپ کو تصور کی مشکیں کرنا پڑیں گی جو کہ آپ کو وہ بھی پھر آپ کو خموشی والی جگہ پہ کرنی پڑیں گی وہ بھی گھر میں کوئی خموشی والی جگہ ہو وہ تصور کی مشکیں پہلے کرنا پڑیں گی تصور بنانا پڑے گا کہ آپ جاگتے ہوئے اس کیفیت میں خواب والی کیفیت میں آپ چلے جائیں آپ کا دماغ اس حالت میں چلا جائے جہاں پر آپ جنات کو جب دیکھیں گے تو اس حالت میں جب جائیں گے جاگتی آنکھوں سے آپ کو جنات سامنے نظر آئیں گے اور یہ تجربات کھو چکے ہیں اور یہ ہم نے اپنے شگردوں کو کروایا ہوا ہے ان کو جن نظر آئے ہیں اس کیفیت سے جاتے ہوئے جنات نظر آئے ہیں اور وہ ڈر گئے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اب آپ اپنی مرضی سے عمل کرنے ہیں کتاب سے دیکھ گئے یا کسی جھوٹے جالی یا عمل نے عمل بتا دیا آپ نے کرنے بیٹھ گئے آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ جنات نظر کیسے آئیں گے وہ کس کیفیت کا نام ہے جنات کی کیا اس کی جو ہے وہ حیثیت کیا ہے جنات کس طریقے سے آپ کو نظر آ سکتے ہیں ایسا ہی تو نہیں کہ آپ نے عمل پڑا اور جنات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے کالی یہ تو بے وکوفی والی باتیں ہیں اور اس لئے آپ نکام ہیں اور جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے یہ اس پر کام کریں انشاءاللہ آپ کو جن بھی نظر آئے گا جنات نظر بھی آئیں گے بات بھی کریں گے کلام بھی کریں گے اور کاموں میں مدد بھی کریں گے آپ ہماری بات پر عمل کر کے دیکھیں جس نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہے وہ لوگوں کو بھی بتائیں آگے شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ان کو بھی سمجھائیں گے کوئی صحیح عامل اگر کوئی سچا علم دے رہا ہے تو اس کو دیکھیں آج تک شاید ہی آپ کو کسی نے ایسی باتیں بتائی ہوں گی تو اس لئے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کامیاب ہوں آپ کو نکامی نہ ملے عملیات میں اس لئے ہم آپ کو ایسی مفید معلومات جو ہے وہ دے رہے ہیں جو کوئی دوسرا نہیں دے سکتا نہ کسی کے پاس یہ علم ہے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ بات بتائی ہوگی یا جن کے پاس یہ علم ہوگا نہ اتنی وضاحت کے ساتھ کوئی بتائے گا ابھی بھی اس پر بولنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن ہم اس کو مختصر یہی کہہ رہے ہیں آپ کو مختصر کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ نے جنات کو دیکھنا ہے یا جنات سے بات کرنی ہے کلام کرنا ہے تو آپ کو وہ حالت تاریخ کرنی ہے اپنے اوپر جو خواب میں حالت ہوتی ہے جس طرح خواب میں وہ مقام پر چلے جاتے ہیں وہاں وہاں دیکھ لیتے ہیں وہ وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں اکثر لوگوں نے دیکھی بھی ہوتی ہیں جنات بھی دیکھے ہوتے ہیں بلکہ زیادہ تر لوگوں نے دیکھے ہوتے ہیں تو ہر بندے نہیں تقریباً دیکھے ہوتے ہیں تو وہ حالت آپ کو اپنے اوپر جاگتے ہوئے لانی ہے اور وہ خود با خود آ جاتی ہے جب آپ ویسی جگہوں پر جاتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ویران جگہوں پر خالی مکانوں میں جہاں پہلے سے کوئی موجود نہ ہو عبادی سے دور جہاں پہلے ہی آپ جائیں تو تصور بنا ہو آپ کا کہ وہاں پر تو جن ہیں ہی ہیں تو جب آپ اس تصور کو لے کر پہلے سے ہی ادھر جائیں گے تو وہ تصور مزید بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اور آپ کو جن نظر آنا شروع ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ گھروں میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے تصور خود سے بنانا پڑے گا آپ کو اپنا وہ حالت بنانی پڑے گی اس کے لیے آپ کو میند کرنی پڑے گی تصور کورس بھی ہے ہمارا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں یا پھر آپ تصور کی جو مشکیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ہم بتا دیں گے وہ کر لیں تو آپ کو جو ہے بہت فائدہ ہوگا اس سے آپ کا جو ہے وہ تصور ایسا بن جائے گا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے ایک کرسی پہ الگ کمرے میں اور آپ اس تصور میں جیسے ہی جائیں گے اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھول لی ہیں تو سامنے آپ کو جن نظر آ جائے گا بلکل بیٹھا ہوا سامنے اور کئی لوگوں نے اس تجربے کو کیا ہے اور ثابت ہوا ہے واقعی ان کو جن نظر ہے یہ کوئی جو ہے نا اگر آپ اس کو دیکھیں کہ لوگ عمل کرتے ہیں عملیات کرتے ہیں وقت ضائع کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایک نکامی کی وجہ کیا ہے جنات نظر آ کیوں نہیں رہے ہمیں جنات سامنے کیوں نہیں آ رہے ہم نے عمل بھی ٹھیک کیا چلا بھی کیا چالیس راتیں بھی لگائی لیکن جن نظر نہیں آیا اس کی وجہ ہی نہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس کی وجہ کیا ہے تو نکامی کی وجہ بھی اپنی سمجھیں اس کو دور کریں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور جنات نظر بھی آئیں گے اور آپ ان سے بات بھی کر سکیں گے اور کلام بھی ہوگا اور کام بھی کر سکتے ہوں گے انشاءاللہ